سلام علیکم کیا حال چلیں ابھیدہ آپ سب خیلی سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل ہومیز لائف سٹائل آج میں آپ کو ایک اور اپنے گھر کی وائن دکھاتی ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے اس کا نام ہے فیلرڈنڈرن کارٹرڈم ہارٹ لیپ ہارٹ شیپ یہ بھی فیلرڈنڈرن کی ایک بڑی پیاری سی ورائٹی ہے جو کہ دیکھنے میں آپ کو لگے کر جیسے یہ منی پلانٹ ہے تو میں نے بھی جیسے منی پلانٹ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہ بھی بتاتی ہوں لیکن یہ منی پلانٹ نہیں ہوتی اس کو یہ بھی فیلرڈنڈرن کی ایک اچھی سی ایک قسم ہے فیلرڈنڈرن کی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک ورائٹیز ہے اچھے اس میں بھی دو شیپ دو کلرز ہوتے ہیں ایک تھوڑی سی یہ ہارٹ شیپ ہے جسے کہتے ہیں ہارٹ لیپ ہارٹ لیپ شیپ کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ بلکل ہارٹ شیپ ہوتی ہے اور ایک اور اس کے اندر ایک ایک کلر آتا ہے olive green کلر ہے یہ بہت dark green ہوتا ہے ہی میں آپ کو دکھاؤں بہت dark green ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے neon neon جو light green سے shade ہوتا ہے تو اس میں دو shades آتے ہیں ایک ہی بہت dark سا ہوتا ہے اور ایک light ہوتا ہے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں میرے پاس ابھی یہی والی variety ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بہت ہی خوبصورت سی shades بنتے ہیں اگر اس کو اچھی سی light اور اچھا سا اٹموسفیر ملے تو تو اس کے اندر جو فولیا جو ہے اس کا یہ گرین گرین اور اچھی اس کے اندر لائنز بن جاتی ہیں پیاری سی تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے ابھی اس کا سیزن آف ہو رہا ہے اس کا جو سیزن ہے پھل آن جو سیزن ہے اس کا سپرنگ ہے جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اچھے یہ بھی وائن ہے جس طرح سے پوتھوز ہوتے ہیں سارے یہ بھی ایک پوتھوز ہے اس کا جو اوریجن ہے نیٹیو ہے وہ امریکہ کا ہے یہ وہاں سے بلانگ کرتی ہے امریکہ سے بلانگ کرتی ہے ہمارے پاس جو ہے یہ بھی تھوڑی چھوٹی ہے لیکن یہ بہت تیزی سے گروہ کرنے والی بائنے جس طریقے سے منی پلانٹ کرتی ہے اس کو بھی منی پلانٹ کی طریقے سے ہی ہم ویسی ہی سوائل بھی دیتے ہیں اور ویسے ہی اس کو اٹموسفیر بھی پسند جس طریقے سے ہیمیڈیٹی منی پلانٹ کو پسند ہوتی ہے بلکل اسی طرح اس کو بھی ہیمیڈیٹی لائک ہے اس کے اراؤنڈ جتنا بھی ہے وہ اٹموسفیر ڈرائے نہیں ہونا چاہیے ڈرائے سے یہ لیپس ہیں بلڈ کر جاتے ہیں اور ییلو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تیزی سے برائٹ لائٹ ہو اور انٹریک سن لائٹ ہو تو یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بہت اچھے سے گروہ کرتی ہے انڈور بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو انڈور بھی رکھئے اور اس کو اگر آپ بہار رکھ رہے ہیں تو اچھے سے شیڈ میں رکھئے جہاں سے اس کے پر سالہ دن اچھی سی لائٹ پڑتی رہے تو یہ اس میں انفیسٹیشن بھی نہ ہونے کا امکان ہوگا اچھے اس کی ایریل لوٹس نکلتی ہیں یہاں سے ایریل لوٹس ساتھ ساتھ اس کی جو جس طریقے سے اور پتھوس میں ہوتی ہیں اس میں بھی ہوتی ہیں اور نوٹس بنتی ہیں جس سے آپ اس کو آرام سے دوسری جگہ پہ کٹنگ کر کے گروہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے مزید نوٹریشن جو ہے اس سے ایریل لوٹس سے ملتا رہتا ہے جو بھی آپ اس کو نوٹریشن دیں گے فرٹیلائز کریں گے جو بھی آپ سپری کریں گے وہ اس کے تھرو جو ہے اس کو مزید گروہ کرے گا آپ مزید ماسس ٹک لگائیں شاہ یوں اس کو گروہ کریںGed کہ پانی جب آپ دیکھیں پانی دن آئے جب آپ دیکھیں گے سوائل جب اگر آپ دیکھیں کہ اس کی سوائل دو سے تین انچ بلکل ڈرائی ہو چکی ہے ٹھیک ہے جب اس کو وارٹرنگ کریں ورنہ اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت زیادہ وارٹرنگ ابزورپ نہیں کرتی ہیں اس کے اندر سالٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ پانی ہو تو جب پانی آپ دیکھ لیں کہ اس کا پانی اچھا خاصا کم ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کو پانی دیجئے سیکنڈلی آپ اس کی یہ ہے کہ اس کو مویس تو پسند ہے لیکن آپ اس کو اندر سے اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت زیادہ اگھا سوائل میں لگا رہے ہیں تو خراب ہونے کا اندرشاہ ہے ویسے اگر یہ پانی میں لگا رہے ہیں تو وہ گروہ کرے گا کیونکہ اس کے اندر ابھی کوئی سوائل نہیں ہے تو وہ خالی پانی میں گروہ کرے گا ادھوائز آپ اس کو مسٹنگ کیجئے مسٹنگ آپ اپنے سپریے سے کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہے آپ اپنا اس کو تھوڑا تھوڑا مویس کرتے رہیے اس کے ساتھ میں نے دوسری اور بھی وائنز لگائی میں یہ دیکھئے یہ میں پاس ہے منی پلانٹ ہے ایک یہ ویرائیٹی ہے منی پلانٹ کی اور میں نے اس کے اندر ایک اور بھی لگائی بھی ہے جیسے کہ یہ یہ ماربل پوتھوز ہے یہ گولڈن پوتھوز ہے تو میں نے جھارت قسم کس کے اندر لگا رکھے ہیں کومبینیشن آپ بھی اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں آپ کا پوٹ جو ہے اور زیادہ خوبصورت لگے گا اس کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے فیلیڈنڈن کی تو فیلیڈنڈن کو جو ویدر ہے آپ اس کو نہ یہ اس کو بہت زیادہ کوڑ پسند ہے نہ بہت زیادہ گرمی لائک کرتا ہے نہ بہت زیادہ سردی لائک کرتا ہے سردی میں بھی اس کے جو لیوز ہیں وہ کافی ٹاؤن ہو جاتے ہیں اور دیز گرمی بھی بھی یالو ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں بہت موڈریٹ قسم کا اس کو ویدر دینا پڑتا ہے زیادہ سردیاں شروع ہو جائیں تو آپ اس کو فیشیٹ میں رکھیں انڈو رکھیں اور جہاں سے وینڈوز ہوتی ہیں جہاں سے برائٹ لائٹ آتی ہے وہ آپ اس کو ضرور رکھیں اب ہم اس کے نیٹریشن کے بات کر لیتے ہیں اگر ہمیں چاہیے کہ اس کے لیوز بہت بڑے بڑے ہوں خوبصورت ہوں کلر اچھا ہو تو ہم اس کو لیکٹ فیٹلائزر دینا پڑتا ہے لیکٹ فیٹلائزر میں آپ این پی کے دے سکتے ہیں این پی کے نائنٹین نائنٹین بھی ہے ٹین ٹین بھی ہے اور ٹوینٹی 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 بھی ہے کیونکہ اس میں مگنیشیم اور پوٹیشیم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے فولیج کو انہینس کرتی ہے اور اس کا جو لیف ہے وہ اپنے بہت اچھے سیس میں بڑے کرنے کے لیے آپ کو اگر لیف چاہیے تو اس کو لیکٹ فیٹلائزر بھی دینا ضروری ہے اچھا سوائل کے بات کریں تو سوائل آپ نے جو ہے کوکوپیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں کوکوپیڈ لیجی ایک پارٹ سینڈ لیجی اور تھوڑی سی کمپوز لیجیے کمپوز آپ نے تھوڑی سی کم لینی ہے سینڈ لیجیے اور اس میں آپ لگا سکتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس پرل لائٹ ہے پرل لائٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر کیونکہ ہم اس کو انڈور لگاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم کے لیے تو ہمیں پرل لائٹ بہت سوٹیبل ہوتی ہے اس کام کے لیے کیونکہ اس کے اندر پائی کا کانٹنٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہولڈ کرنے کا اس میں زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس میں پرل لائٹ بھی ہوس کر سکتے ہیں اور توکوپیڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پانی کم دینا ہے جب آپ انڈور میں رکھ رہے ہیں اس کو تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اچھی سی ویلڈن سوائل بنانی ہے جب پانی دیں تو بس پانی نیچے سے ڈرین ہو جائے اتنا پانی دیجئے اس کو بس پروپرگیشن میں نے آپ کو بتا دی بہت ایزی ہے اپنی حاصل سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور آپ پانی میں لگانا چاہے تو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اور کسی بھی اچھی سی سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ میں نے دونوں طریقے بھی بتا دی ہیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے ہوبصورت لگتی ہے اپنے گھر مجھے ضرور لگائیے اس کو تو اب تک کے لئے اتنا ہی اچھی لگے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا خدا حافظ اللہ حافظ ٹھیک کیا بھائی